ہلو دوستو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ جاتیہ آواسیہ اور آئے کے لیے کس پرکار عبیدن کریں تو ہم آپ کو ابھی یہاں پہ ترانت لائپ روپ دکھلانے والے ہیں کہ کس پرکار جاتیہ آواسیہ آئے عبیدن کریں تو یہاں پڑی سب سے پہلے آپ کو کسی بھی کروم بروڈر یا گوگل میں جانا ہے تو کروم بروڈر یا گوگل میں جانے کسی بھی کروم بروڈر یا گوگل میں جانے کے بعد آپ کو آر ٹی پی ایس سرچ کرنا ہے آر ٹی پی ایس آر ٹی پی ایس سرچ کر دینا ہے آر ٹی پی ایس سرچ کرتے ہیں تو کچھ اس پرکار کا انٹریفریز کھلتا ہے تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا بیہار آر ٹی پی ایس تو اس پہ نہیں جانا ہے نیچے کی اور جانا ہے آپ کو سکرول کرتے ہوئے نیچے کی اور چلے جانا ہے اور جہاں پہ آپ کو دکھائے دے رہا ہے دیکھئے آر ٹی پی ایس فائیب اسی پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو وہاں پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس پرکار کا انٹریفریز آپ کو سامنے کھول جائے گا جیسے ہی یہ انٹریفریز آپ کو کھلتی ہے تو آپ کو دی انگلیس میں سماج میں نہیں آرہا ہے تو آپ لینگوز بھی آپ اپنا چوچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہندی کر دیتے ہیں تو ہندی کر دیئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کس پرکار آبیدن کرنا ہے اسی پرکار کے آبیدن کرنے کے لئے اس میں لاؤگین کا آپسن دے رہا ہے اس میں لاؤگین کرنے کی آپ سکتا نہیں ہے آپ ڈائریکٹ آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں تو آن لائن آبیدن کرنے کے لئے آپ کو آر ٹی پی ایس کی سوائے پر جانا ہے تو آر ٹی پی ایس کی سوائے آپ کو کہاں ملے جو ہم آپ کو بتلا رہا ہے یہاں پہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا آر ٹی پی ایس سوائے تو آپ کو یہاں پہ اسی میں آپ کو آن لن کرنا ہے اس کے نیچے دکھائی دے رہا ہے سامان پر ساسن بیوہا کی آوازیے جاتی ایبم آئی پرمان پت تو آپ کو اسی پر ٹیپ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم ٹیپ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ ٹیپ کرنے کے بعد کشیس پرگر کا انٹر فریس کھولتا ہے جو جاتی ای پرمان پت کا نرگم آوازی ای پرمان پت کا نرگم جاتی ای پرمان پت کا نرگم اور آئی پرمان پت بنانا ہے تو جس چیز کے لئے آن لن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہوگا تو ہم یہاں پہ آوازی ای پرمان پت آوازی ای پرمان پت جیسے ہی ٹیپ کرتے ہیں تو اس پرگر کا انٹر فریس کھولتا ہے تو آپ کو راج استریے بنانا ہے انو منڈلیے بنانا ہے جیلا پردھت کارے بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کو صرف راج استریے ہی بنے گا تو آپ کو اسی پہ ٹیپ کر دینا ہے چلی اس پر ٹائپ کرتے ہیں راجہ دیکھ اسطر پر جیسے ہی اس پر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اس فرقار کا کچھ انٹرپریس کھلتا ہے جو کہ آپ کا بیٹ کرنا ہوگا سر و ابھی تھوڑا سیلو ہے ہاں تو دوستو دیکھیں یہاں پر آپ کا فارم کھل چکا ہے اب آپ یہاں پر فارم بہت ہی اچھے طریقے سے بھرنے کے لئے بدلا جاتے ہیں یدی آپ اس فارم کو فیل اپ کر دیتے ہیں تو آج میں بھی سواس ہے کہ آپ جرور گھر بیٹھے اولین اویدن کر سکتے ہیں یدی آپ میل ہیں یا فیمل ہیں یا تیرتیہ لنگ میں آتے ہیں تو یہاں پر اس کا آپسن دیا گیا ہے میل فیمل اور تیرتیہ لنگ جو یہاں پر آپ جو ہیں جو آپ چوچ کر سکتے ہیں میل ہیں تو میل میں آپسن بھر دیجئے ہم یہاں پر بھر دیئے ہیں اب یہاں پر ابھی وادن کے روپ میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں سری لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنا نام name of application مطلب جس کے نام سے آپ اویدن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اویدن کر دیجئے تو ہم دیکھئے اہاں پہ اویدن کر رہے ہیں تو جس کا اویدن کرنا ہوتا ہے تو اہاں پہ ہم اویدن کر دیتے ہیں تو دیکھئے ہم اپنا نام لکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں اس کو بعد اویدن کا نام لکھنا ہے یہاں پہ ہم ٹائپ کر دینا ہے اس کا اویدن کا نام ہندی میں لکھ دینا ہے یہاں پہ اویدن کا نام ہندی میں فیلپ کر دینا ہے پھر یہاں پہ نیم آف فادر کا رہا ہے تو اپنا فادر کا نام دے دینا ہے جو بھی نام ہو ہم یہاں پہ نام اپنا فادر کا ڈال دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پیتا کا نام ہندی میں ڈالنے کے لئے وہ رہا ہے آپ اپنا پیتا کا نام ہندی میں ڈال دیجئے یہاں پہ مدر کا نام اور یہاں پہ ماتا کا نام ہندی میں تو یہاں پہ ماتا کا نام بھی آپ ڈال دیجئے ماتا کا نام بھی آپ ڈال دیجئے ہم یہاں پہ ڈال دیئے ہیں ہسویڑ کا نام ہے ہسویڑ کا نام دال دیجئے گا اپنا موائل نمبر ڈال سکتے ہیں تو ہم دیکھئے اپنا موائل نمبر انٹر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایمیل آئی ڈی جو بتا رہا ہے اپنا فیلپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جس راج سے ہیں اس راج کے اپنا سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم بیہار سے ہیں تو بیہار سیلیکٹ کر لیے پھر اپنا جیلہ چوچ کر لینا ہے آپ جون بھی جیلہ سے ہوں گے وہ اپنا جیلہ چوچ کر لینا ہے تو ہم نے لندہ جیلہ سے ہیں انو منڈل آپ کو چوچ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پرخند چلنا ہے تو پرخند جیسے بھی پرخند میں آپ آتے ہیں پرخند چل لینا ہے اس کے بعد گرم پنچائت کے انترگات آتے ہیں یا نگر پنچائت نگم ہے یا نگر پریصد ہے یا نگر پنچائت ہے جس کے انترگات آپ آتے ہیں وہاں پہ آپ کو چوز کر لینا ہے تو ہم گرام پنچائت کے انترگات آتے ہیں آپ کا بار نمبر جو بھی ہو بار نمبر لکھ دینا ہے اس کو بعد پین کوٹ اپنے آپ لے لے گا یا تو پھر پین کوٹ لکھ لیجے گا یہاں پہ پوسٹ آفیس اپنا دے دینا ہے جوہاں بھی ہو پوسٹ آفیس اس کے بعد یہاں پہ تھانا کرا پولیس اسٹیشن آپ کو جہاں پڑتا ہے اپنا پولیس اسٹیشن کر دینا ہے تھانا چوز کر لینا ہے تھانا چوز کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ فوٹو دیتا ہے تو آپ کو ایک فائل میں جانا ہے چوز فوٹو پہ کریے گا تو کشیس پرکر کا انٹر فریس کھننا آپ فائل میں جا کر آپ ایک فوٹو چوز کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم جا کر ہی فوٹو ایک چوز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک فوٹو چوز کر لیے تو چوز کرنے کے بعد کشیس پرکر کا انٹر فریس کھلتا ہے اسے میں گھولانے کی بات نہیں ہے ہاں تو یہاں پہ آپ کو فوٹو چوز کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو سیدھے فائل میں چلے جانا ہے آپ کو جہاں پہ بھی فوٹو رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ جا کر فوٹو اپنا چوز کر لیجئے ہم یہاں پہ ایک فوٹو چوز کر لیتے ہیں تو کشیس پرکار کا انٹر فریس کھل رہا ہے ہاں تو دوستو دیکھیں یہاں پہ ایک فوٹو ہم چوز کر لیے ہیں اس کو بعد اوپر کیا اسکرول کے یہاں پہ آپ کو ادھار نمبر کھجے گا جو آپ کو ادھار نمبر ہے وہاں پہ فیل اپ کر دیتے ہیں حال میں ہم اپنا ادھار انرمبر کھجے گا ٹھوٹو ایک کو اسکرول کرنا ہے اور اس کا بعد پہ ماں پہ اس کے سیدھائی یا اسای پہ ضرق اور اسکرول کرنا ہے کہاں نواز کرتے ہیں اسثار اوپس نوی اسہ کرتے ہیں یا تو پہ آپ یا پہ السّھائی پہ این کریں اسپا بعد ادھائی آبیدان کرنے کا ادھائی آب نوکری کے لیے کر رہے ہیں یا آن پہ ادھائی بریسن ہے تو ہمن اggakویں ادھائی بریسن نہیں کرنا چاہتے ہیں ایڈویشن لکھ دیں گے اوٹ دیس ایڈی ایم آئی ڈبل ایس ایڈویشن اس کو بعد دستہ بھی چین چونی کرنا ہے یہاں پہ ایک کہہ رہا اپرابد کر آئے گئے دستہ بھیجوں کی سوچی فارم یہتنا آپ کو صفت لینا ہے یہاں پہ آپ کو جو کیپچر دکھلائے فارم جو فیل اپ کرنے کا یہ جو باکس دکھلائے دے رہا ہے یہاں پہ اس کو آپ کو وہاں پہ وہاں پہ ٹک لگا دینا ہے یہاں پہ ہم لگا دیئے اس کو بعد یہاں پہ اب جیس بھی چیتر میں آتے ہیں وہاں پہ اپنے آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہے رورل یا اربان ہاں تو دوستو یہاں پہ آپ کو کیپچر بھرنے کے بعد پروسیس کا آپ جو آپسن دکھلائے دے رہا ہے تو آپ کو اس پہ ٹائپ کر دینا ہے تو پروسیس پہ جیسے ہی آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو پاس جس نمبر دی ہیں اس پر ایک اوٹی پی جائے گا تو اوٹی پی جانے کے بعد آپ کو اوٹی پی انٹر کرنے کا آپسن دکھائی لائے دے گا تو آپ اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو نام فارم بھارے ہیں وہ پورا ڈیٹیل میں پی ڈی ایف کے روپ میں آ جائے گا اور آپ اسے پرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرینٹ کر لیجئے گا یا تو پھر سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیو کر لیجئے گا اور آپ کا عویدن سکسس ہو جائے گا آئی ہو پیو کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہی عویدن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی پروسیس کریے گا تو آپ کا پی ڈی ایف ڈانلوڈ کر لیجئے گا موسیقی